نمد نصلي إلى رسول القرآن مابات اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما بسماوات والأرض وہو لزیز الحکیم لہو ملک السماوات والأرض یحی و یمیتو وہو على كل شئی خدیر والاول والاکر والزاہر والباطن وہو بكل شئی نلیم والذی خلق السماوات والأرض في ستت ایام ثم استوال الارش یعلموا ما یلجو فی الارز وما یخرجو منها وما ینزل من السماوات وما یارجو فیها وهو ما کم اینما کنتم اللہ بما تعملون بصیر لہو ملک السماوات والأرض وہلاللہ ترجعوا الامور یعلموا اللیل فی الناحر یعلموا اللیل فی اللیل وغوالیم بذات الصدور ابھی آپ نے سور حدیث کی آیت ایک سے چھے کی تلاوہ سمات فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے بترتیب مصحف ستاونوی سورہ اور بترتیب نزول چوانوی سورہ ہے اور یہ مدنی سورہ ہے اس میں انتیس آیتیں اور چار رکھوں ہیں سور حدیث کے بارے میں رسول اللہ سہسم سونے سے پہلے تسبیر والی سورتیں پرڑیا کرتے تھے آپ نے فرمایا ان میں ایک آیت ہزار آیتوں سے افضل ہے ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ محفظ سماوات والأرض وہوالعزیز الحکیم آیت ایک لہو ملک سماوات والعرض وفی ویمیت وہوالا کل شہین قدیر آیت دو والاول والآخر والظاہر والواطن وہوالا وہوالا بکل شہین علیم آیت تین میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہرمان اور انتہائی رحم والا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہیں سب اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں وہ بڑی عزت و حکمت والا ہے آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے وہی پہلے ہے وہی پیچھے ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یہ تاترجمہ سورہ حدیث کی آیت ایک سے تین کا تفسیر آیت کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح ہوا ہے یعنی ہائیوانات و نباتات سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں فرمایا سورہ اسرہ کے آیت چوالیس ساتھوں آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کر رہی ہو لیکن تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں بلا شبہ وہ بڑے تحمل والا اور بڑی بخشش والا ہے وہ زبرزت شہنشاہ ہے جس کا ہر چیز کہا مانتی ہے وہ اور اس کے آگے بے بس ہو حکیم وہ جس کا ہر قول و فعل حکمت سے غلب ریز ہو آیت دو اللہ ہی مختارکن ہے یعنی دنیا میں اسی کا اختیار ہے وہی اس کا مالک ہے موت و زندگی اسی کے قبضے میں ہیں اور جسے جس قدر چاہے دنیا جسے جس قدر چاہے دینا دلانا اسی کو زیبا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اس نے جو چاہا ہو گیا اور جو نہ چاہا نہ ہوا وہی مختارکن ہے آیت تیر ہزار آیتوں سے افضل آیت یہی آیت ہزار آیتوں سے افضل ہے ابن عباس دانا کہتے ہیں کہ میرے دل میں جو وسوسہ ہے اسے بیان نہیں کر سکتا فرمایا کیا ہے بولے کیا عرض کروں فرمایا مسکرہ کر کیا کچھ شک ہے بھائی شک سے کوئی نہیں بچا قرآن میں ہے سورہ یونس کی آج چورہ نبے میں اگر اس میں جو آپ پر اتارا گیا ہے کچھ شک ہو تو آپ اسے پہلے جو کتابیں پڑھتے ہیں آپ ان سے پوچھ رہے ہیں دیکھئے آپ کے بارے میں دیکھئے آپ کے پاس آپ کے رب کی جانب سے سچائی آگئی فرمایا جب دل میں کوئی وسوسہ گزرے تو اول والاخر والظاہر والباطن وہو ابیگلی شہین علیم پڑھ لیا کرو یہ بات یاد رہے کہ اس آیت میں رسول کو مقاطب کر کے امت کو حکم دیا گیا ہے وَلَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْزَ فِي سِتْتَ اَيَّامٍ سُمَّ اسْتَوَالَ الْأَرْشِ يَعْلَمُوا مَا يَلِجُوا فِي الْأَرْزِ مَا وَمَا يَخْرِجُوا مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُوا مِن السَّمَائِ وَمَا يَعْرُجُوا فِيهَا وَهُوَ مَا أَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ بَالْغَوْوِ مَا تَعْمَلُونَ بَصِير آیت چار لَهُ مُلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْزِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَوُ الْأَمُورِ آیت پانچ يُولِجُوا اللَّيْلَ فِي النَّهَارَ وَيُولِجُوا اللَّهَرَ فِي اللَّهَوَا أَلِيُونَ بِزَاتِ سُدُورِ آیت چھے ترجمہ وہی ہے جس نے آسمان وزمین چھے دن میں پیدا کیا پھر مستوی عرش ہوا وہ زمین میں جانے والی اور اس سے رکلنے والی ہر چیز کو اور آسمان سے اترنے والی اور اس پر چڑھنے والی ہر چیز کو جانتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو اور اللہ تمہارے عمل خوب دیکھ رہا ہے آسمان وزمین پر اسی کی بادشاہت ہیں اور اسی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے اور وہ لوگوں کے بھیدوں سے خوب آگا ہے یہ تھا ترجمہ آیت چار سے چھے کا تفسیر آیت چار اللہ عالم غیب ہے آسمان وزمین کی اور ان کے درمیانی چیزوں کی پیدائش چھے دن میں مکمل کر کے اللہ رب العالمین مستوی عرش ہوا آسمان وزمین کی پیدائش کا بیان استواء کا ذکر پہلے کئی بار بیان ہو چکا ہے زمین میں جانا اور اس سے نکلنا یعنی اللہ کو ان قطروں اور دانوں کی تعداد معلوم ہے جو زمین کے اندر جاتے ہیں اور اسے ان بوٹیوں کی دانوں کی اور پھلوں کی تعداد بھی معلوم ہے جو زمین سے باہر آتے ہیں سورہ آنام کی آیت انسٹو فرمایا اس کے پاس غیب کی کنگیاں ہیں اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا اسے معلوم ہے کہ خشکی اور تری میں کیا کیا چیزیں ہیں اور درخت سے جو بھی پتہ گرتا ہے اس کے علم میں ہیں زمین کی تاریخیوں میں پوشیدہ دانہ اور کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں جو روشن کتاب میں نہ ہو جو کچھ آسمان سے اترتا ہے مثلاً بارش، پالہ، اولے، تقدیریں اور اقام جو گزرگو فرشتوں کے ساتھ اتارے جاتے ہیں سب کا علم اللہ کو ہے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ اللہ کے حکم کے سے ہر قطرہ فرشتہ اس جگہ اتارتا ہے جہاں اللہ کو منظور ہوتا ہے آسمان سے جو قطرہ بھی گرتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کو اس جگہ ٹھارا دیتا ہے جہاں اللہ کا علم ہوتا ہے آسمان پر فرشتے اور عمل چڑھتے ہیں صحیح حدیث میں ہے کہ رات کے عمل دن کے عملوں سے پہلے اور دن کے عمل رات کے عملوں سے پہلے اللہ کی طرف چڑھائے جاتے ہیں اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے پھر فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے یعنی وہ تمہارا نگراہ ہے اور تمہارے عملوں کے وقت اس کا علم موجود ہے تم جس حالت میں ہو جہاں کہیں بھی ہو خوشکی میں ہو یا تری میں رات میں ہو یا دن میں گھروں میں ہو یا چٹیل میدانوں میں اور خلوت میں ہو یا جلوت میں ہر حال میں ہر عمل کا علم اللہ کو ہے اس کی آنکھیں ہر وقت اور یقصہ تمہارے ساتھ ساتھ ہیں اور اس کے کان تمہاری ہر بات یقصہ سن رہے ہیں وہ تمہاری باتیں سن رہا ہے تمہارے عمل دیکھ رہا ہے تمہارے رازوں سے آگاہ ہے اور تمہارے بھی سرگوشیوں سے واقف ہیں آیت پانچ یعنی اللہ ہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے سورہ لیل کی آیت تیرہ میں فرمایا آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں اللہ کے کلی اختیارات و شہنشائیت پر ہمیں اس کی تعریف بھی کرنی ضروری ہے سورہ قصص کی آیت ستہ نے فرمایا وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی اور حقدار عبادت نہیں ہے اور آخرت میں اسی کی تعریفیں ہیں سورہ سبا کی آیتیں کو فرمایا اس اللہ کی تعریفیں ہیں جس کی آسمان و زمین پر بادشاہت ہے اور اسی کی آخرت میں تعریفیں ہیں وہ بڑی حکمت والا اور خوب خبردار ہیں آسمان و زمین کی ساری مخلوق ایک ایک اللہ کے سامنے غلامانہ حیثیت سے آنے والی ہیں اس نے ایک ایک کو گن رکھا ہے سب تنہا تنہا اس کے پاس آنے والے ہیں پھر فرمایا کہ سب کام اسی کی طرح لوٹتے ہیں یعنی قیامت کے دن اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے پھر وہ اپنی مخلوق کا انصاف سے فیصلہ فرمائے گا ایک ایک نیکی کو دس دس گناہ بڑھائے دے گا اور اپنے پاس سے بھی عجر عظیم عطا فرمائے گا سورہ انبیاء کی آیت سہتالی سے فرمایا ہم قیامت کے دن انصاف کے لئے ترازو رکھیں گے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی تو اسے لے آئے گی اور ہم حساب لینے کے لئے کافی ہیں آیت 6 یعنی دنیا میں اللہ ہی کا اختیار ہے اسی کے حکم سے رات دن آتے جاتے ہیں وہی انہیں اپنی حکمت کاملہ سے کھٹاتا بڑھاتا ہے اور کبھی دن رات برابر کر دیتا ہے اس کے حکم سے کبھی جاڑے آتے ہیں کبھی گرمی اور کبھی بہار آتی ہے اور کبھی خزن یہ تمام اختلاف اس کی حکمت و تقدیر پر مبنی ہے اللہ بندوں کے لئے جو مناسو سمجھتا ہے کرتا ہے وہ لوگوں کے کھٹکوں اور پوشیدہ اسرار سے خوب آگا ہے یہ تھا سورہ حدیث کی آیت ایک سے چھے کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سمان فرمائی تھی بارک اللہ علی و لکن فرکائیں گی و لفانہ یاکم براتی ذکر لکیم